بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹس آج جو ٹاپک ہم ڈسکس کرنے والے ہیں وہ انیلیٹیکل کیمسٹری کا ایک بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک اتنا امپورٹنٹ ٹاپک ہم جب بھی کسی انیلیٹیکل لائب میں جاتے ہیں جہاں میں کیمسٹری کا کام کرنا ہوتا ہے تو ہمیں کوئی بھی کیمیکل انالیسس کرنے سے پہلے اس کے کچھ سٹیپس جاننا ہوتے ہیں تو آج اس لیکچر میں ہم ان سٹیپس کو ڈسکس کریں گے کہ وہ کونسے سٹیپس ہیں جو کیمیکل انالیسس کرنے سے پہلے ہمیں پتا ہونا چاہیے بینگ اے کیمسٹ بینگ اے انالیٹیکل کیمسٹ سٹیپس آف ٹپکل کیمیکل انالیسس انالیٹیکل پروسس بھی اس کو بولتے ہیں انالیٹیکل پروسیدر بھی بول سکتے ہیں تو analytical chemist جو ہوتا ہے اس کو کوئی بھی typical chemical analysis کرنے سے پہلے کچھ steps کو جاننا ہوتا ہے وہ steps کون سے ہوتے ہیں کہ اس کو یہ پتا ہو کہ problem کون سا ہے defining the problem پھر obtaining representative sample اس کو ایک sample obtain کرنا ہوتا ہے جو کہ واقعی واقعی میں representative sample ہو تاکہ وہ اچھا analysis کر پائے پھر اس کو preparing the sample for analysis analysis کے لئے sample کو prepare کرنا ہوتا ہے کس کا solution بنانا ہوتا ہے اس کو deal کرنا ہوتا ہے performing necessary chemical separation اپنے sample میں سے کچھ چیزوں کو الگ کرنا ہوتا ہے کچھ چیزوں کو رکھنا ہوتا ہے وہ چیزیں جو analysis میں interference کر رہی ہیں ان کو separate کرنا ہوتا ہے کوئی separating techniques use کرنی ہوتی ہے like distillation, dialysis, chromatography وغیرہ پھر جب وہ analysis کر لیتا ہے تو اس کو measurement کرنی ہوتی ہے data collect کرنا ہوتا ہے جس کو ہم بولتے ہیں performing the measurement پھر in the end پہ کیا کرنا ہوتا ہے کہ جو result آیا اس result کو in the form of data report کرنا ہوتا ہے result کو بتانا ہوتا ہے تو یہ سارے steps ہیں ہم ان steps کو one by one detail میں study کریں گے پہلا steps کیا ہو گیا کہ defining the problems آپ کو یہ تو پتا ہو کہ problem کیا ہے آپ ایک analytical chemist ہیں آپ کے پاس lab میں کوئی بندہ آتا ہے اس کے پاس ایک sample ہے like اس کے پاس ground water ہے اس کی ایک چھوٹی سی bottle ہے تو وہ آپ سے کہے گا کہ سر میری اس bottle کا میں جو پانی ہے اس کا analysis کر دیں تو آپ اسے پوچھیں گے بھی کیا مسئلہ problem کیا ہے آپ کیوں analysis کروانا چاہ رہے ہیں کیا اس پانی سے آپ کے علاقے کا جو لوگ ہیں ان کا پیٹ خراب ہو گیا یا اس میں آپ کو کوئی خاص قسم کے trace element find کرنے ہیں آپ کو اس میں مگنیشم دیکھنا ہے آپ کو اس میں oxygen دیکھنی ہے آپ کو اس میں کچھ pollutants check کرنے ہیں تو problem کو define کیا جاتا ہے جس کو ہم یوں کہتے ہیں what do we really needs to know آپ جاننا کیا چاہتے ہیں اس sample میں آپ کے پاس کوئی blood کا sample آتا ہے تو آپ اس sample میں جاننا کیا چاہتے ہیں کیونکہ یہ تو ممکن نہیں ہے کہ sample میں موجود ہر چیز کی جانچ پڑتال کی جائے sample میں موجود ہر چیز کو پرخا جائے this is not possible not necessarily everything everything کو آپ کبھی نہیں جان سکتے بہت مشکل ہو جائے گی بہت time لگ جائے گا بہت cost لگ جائے گی بہت بڑا budget چاہیے تو آپ کو جاننا ہوتا ہے کہ problem کیا ہے آپ کو define کرنا ہوتا ہے defining the problem یہ آپ کا پہلا major steps ہے اس کے بعد باقی step آئیں گے تو آئیے آپ میرے ساتھ ملکہ اس کو read کرتے ہیں before the analysis can design an analysis procedure he or she must know what information is needed جاننا کیا ہے by home کون جاننا چاہتا ہے اگر آپ analytical chemist ہیں کسی clinical laboratory میں کام کرتے ہیں تو آپ پوچھیں گے کہ آپ کسی client سے پوچھیں گے client کیا ہے جو آپ کے پاس بندہ آتا ہے آپ کے پاس chemical analysis کے لیے بندہ آتا ہے تو آپ اسے پوچھیں گے کہ آپ کسی doctor نے recommend کی ہے یہ lab آپ کیا جاننا چاہتے ہیں for what purpose and what type of sample is to be analyzed sample آپ کے پاس مختلف طرح کیا ہو سکتے ہیں gas میں ہو سکتا ہے solid ہو سکتا ہے liquid ہو سکتا ہے ground water ہو سکتا ہے sewage water ہو سکتا ہے blood sample ہو سکتا ہے protein sample ہو سکتا ہے enzyme ہو سکتا ہے یہ سب چیزیں آپ کے پاس بطورے sample کے آ سکتی ہیں جن کو آپ کو analysis کرنا ہوتا ہے تو پہلا جو steps تھا defining the problems اس کے کچھ factors ہیں اس میں سے بطورے ایک analyst یا analytical chemist بطورے ایک chemist آپ کے پاس skill ہونی چاہیے وہ کیا skill ہے good communication with client client کے ساتھ آپ کو اچھی بات چیت کرنی آئے client کیا ہے وہ سائل وہ بندہ جو آپ کے پاس آیا تاکہ آپ سے deal کرے analytical chemist ہیں آپ آپ سے analysis کروائے وہ بندہ جو آپ کے پاس آیا تو آپ کی پاس good communication skill ہونی چاہیے this stage of analysis is perhaps the most critical اگر آپ کے پاس اچھی critical skill نہیں ہوگی sorry آپ کے پاس اچھی communication skill نہیں ہوگی تو آپ client سے صحیح طرح پوچھ نہیں پائیں گے صحیح طرح client کے مسئلے کو سمجھ نہیں پائیں گے اس کو جانچ نہیں پائیں گے تو اگر پہلے step میں آپ نے کوئی mistake کر دی intentionally یا unintentionally غلطی سے بھی کوئی mistake کر دی تو آپ end تک جتنے بھی steps carry کریں گے analysis کے تو ان میں وہ mistake چلتی رہے گی اور آپ کے پاس جو final report آئے گی احتمال ہے کہ اس report میں غلطی زیادہ ہوگی the stage of analysis is perhaps the most critical آپ کے پاس client کون سے آسکتا ہے client آپ کے پاس ایک EPS environmental protection agency سے آسکتا ہے کوئی industrial chemist آسکتا ہے engineer آسکتا ہے اور یہاں تک کہ آپ کی دادی نانی بھی آپ کے پاس آسکتی ہیں اور ہر کسی کے مختلف criteria ہے مختلف ضرورت ہے آپ کی دادی کو ہو سکتا ہے کہ اس کو blood sample check کر آنا ہو چونکہ آپ لیب میں کام کر رہے ہیں تو آپ سے یہ مسئلہ حل کر دیں تو بڑا important ہے کہ communication اس language میں ہو جو آپ کو understand کر سکتے ہیں دونوں understand کر سکتے ہوں اگر آپ کے table لیب میں بیٹھے ہیں اور آپ میں کون کون سے chemical ہیں تو آپ اس کو بتائیں کہ ٹھیک ہے میں analysis کر دوں گا لیکن آپ اس کے ساتھ اپنا rate تیع کریں آپ اسے بتا دیں کہ per analysis 85 elements کے 20 dollar لگیں گے اور 1700 dollar میں سارا کام ہوگا تو یہ rate تیع کرنا بڑا ضروری ہے بڑی important line لکھی ہوئی ہے بطور analyst and chemist need to be effective communicators of what our measurements represent جو measurements آپ کے پاس آئے آپ اچھی طرح communicate کر پائیں پھر ہے once the problem is defined ایک دفعہ آپ پتا چل جائے مسئلہ کیا ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے this will dictate how the sample is to be obtained تو پھر آپ کے لئے آسانی ہو جاتی ہے اس بات کو جاننے میں کتنا سیمپل چاہیے آپ کے لیب میں بہت سارے اسٹرومنٹس ہوں گے بہت سارے میٹھر ہوں گے کسی بھی چیز کو کیری کرنے کے کوئی بھی کیمیکر انالیسز کرنے کے لیے تو آپ نے یہ بھی جانشنا ہوگا کہ کون سا میتھر کتنا سینسٹیو ہے سینسٹیو مین کہ وہ کس حد تک میرمنٹ کر پاتا ہے آپ کے پاس سیمپل آتا سیمپل میں بہت ساری کچھ چیز ایسے ہوتی ہیں جو انالیسز میں روڑے اڈکاری ہوتی ہیں انالیسز کے مسئلے میں انالیسز کے دوران سیمپل سے تو سپریٹ کرنے کے لئے کوئی سپریٹ ٹیک ٹگنیک یوز کرنی ہوتی ہے سم ٹائم آپ کیا کرتے ہیں ان انٹرفیرنسز کو ماسک کر دیتے چھپا دیتے جیسے ماسک نہیں پہنتے ہم چھپ جاتا ہے تو ماسک کر دیتے ماسک انٹرفیرنسز تو آپ انٹرفیرنسز کو چھپا لیتے کور کر دیتے اس طرح کہ یہ پھر انالیسز کے پروسسز میں روڑے نہیں اٹکاتی مشکلات نہیں پیدا کرتی ایک دفعہ جو میرمنٹ آپ چاہیے وہ پتہ چل جائے تو انالیٹیکل میتھل 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 دیپینڈ نمبر آف فیکٹرز کچھ فیکٹرز دو سال تین سال پانچ سال سے کام کر رہے ہیں تو وہ زیادہ سکل فل ہوں گے وہ زیادہ آپ سے ٹرینڈ ہوں گے وہ زیادہ اچھا کر پائیں گے اور پھر آپ کی لیب میں فسیلیٹیز کون کون سی ہیں یہ بھی میٹر کرتا ہے ایکوپمنٹ آپ کی لیب میں کون کون سے ہیں اور آپ کے پاس جو چیزیں ایکوپمنٹ فسیلیٹیز انسٹرومنٹیشن ہیں وہ کتنے سینسٹیو ہیں وہ کس حد تک میئرمنٹ کر سکتے ہیں ہو سکتا ہے کہ آپ کا انسٹرومنٹ اتنا سینسٹیو نہ ہو جو آپ کے پاس سیمپل میں چیز آئی ہے جو آپ کے پاس سیمپل آیا ہے اس میں سے جو چیز آپ کو میئر کرنی ہے آپ کا انسٹرومنٹ اتنا سینسٹیو نہ ہو اور آپ نہ میئر کر پائیں پھر پر پر کسی پیشن چاہیے ہوتا ہے پھر کسی پیشن دینا ورنہ وہ بندہ پھڑک جائے گا بندہ مر جائے گا تو یہ چیز بڑی میٹر کرتی ہے کہ ٹائم کتنا ہے اور کتنی جلدی آپ کو ریزلٹ کر دینا ہے دیکھیں جو بھی آپ لیب میں کام کر رہے گے نا جو بھی نالیسز کر رہے ہیں تو اس کا ایک سٹینڈرڈ پروسیجر ہوگا جو پہلے کوئی اسے کر چکا ہوگا تو اس کا کوئی سٹینڈرڈ پروسیجر ہوگا ریپرنس بکس اس کا مطلب یہ نہیں ہے جو گراؤنڈ ویٹر سیمپل کی نالیسز میں جو میتھر آپ یوز کر رہے گھر کے پانی کی نالیسز میں وہ ہی میتھر یوز کر اگر آپ کیسا کریں گے تو بڑے رونگ رونگ قسم کے ریزلٹ آئیں گے موونگ تو نیکس سلائیٹ اپٹیننگ ریپریزنٹیٹیو سیمپل جی ہاں تو آپ کو ایک ریپریزنٹیو سیمپل چاہیے ریپریزنٹیو سیمپل کیا ہوتا ایسا سیمپل جو بلک مٹیریل کی ساری پرپرٹی اس کو ظاہر کر دے ایسا تو نہیں ہے کہ سب کچھ سارا چیز ہی ایک بندے کا سارا بلڈ لے کے انالیسز کر لیں سارا بلڈ انالیسز کر لیں اس علاقے کا سارا گراؤنڈ وارٹ انالیسز کر لیں یہ تو ممکن نہیں ہو سکتا تو آپ کو ایک ریپریزنٹیو سیمپل چاہیے ہوتا ہے تو کیمیکل انالیسز پرفارم پورشن آف تا مٹیریل ٹو بی کریٹرائز جو مٹیریل مٹیریل اگر آپ کے پاس جو مٹیریل انالیسز کے لئے بڑا تھوڑا ہے اور فیوچر میں آپ چاہیے بھی نہیں تو آپ سارا سیمپل یوز کر لیں سیمپل یوز کر لیں مٹیریل سیمپل میں بھی سالیڈ ہو سکتا ہے گیس ہو سکتا ہے ہومو جینیس ہو سکتا ہے ہیتروجین ہو سیمپل ہوتا ہے یہ کیا ہوتے ہیں ان پر میں ایک ویڈیو بنا چک ہوں تو میں ویڈیو کے لنک نیچے شیئر کر دوں گا ڈسکرپشن میں تو کارنیل لی آپ وہ گرام کے چھوٹے پیکٹ بنا دیں تین سے چار چھوٹے پیکٹ بنا دیتے ہیں پانچ پانچ گرام کے چھوٹے چھوٹے پیکٹ کہلاتے ہیں گروس سیمپل سیورل پورشن آف مٹیریل تو بی ٹیسٹ اس مٹیریل کو آپ کو ٹیسٹ کرنا ہے اس کے آپ میں سیورل پورشن بنا گروس سیمپل انالیس سیمپل کیا وہ سیمپل کا وہ حصہ جو حقیقت میں آپ انالائز کرنے جا رہے ہیں جو در حقیقت حقیقت آپ انالائز کرنے لگے ہوں یہاں بھی میں نے تفصیل سے لکھ دیا کہ انالیس سیمپل کیا ہے گروس سیمپل کیا ہے اب آپ کے پاس جو سیمپل آسکتا ہے وہ بائیلوجیکل فلیوڈ ہو سکتا ہے بلڈ ہو سکتا ہے بلڈ جو سیرم ہوتا ہے پروٹین ہوتی ہے انزائم ہو سکتا ہے پلازما ہو سکتا یہ سب چیزیں ہو سکتی ہیں اگر آپ کسی کلینکل لیبارٹری میں آپ کو کام کرنے کا موقع ملے تو ضرور بہتر چیزوں کو جانچ پائیں گے تو آپ کو سیمپل کونہ سیف بھی رکھنا ہوتا ہے آپ کے پاس بلڈ آتا ہے تو آپ دیکھنا ہوتا ہے بلڈ جم نہ جائے یا چاہ رہے ہیں کہ بلڈ باقی جم جائے تو یہ چیزیں ان چیزوں کو آپ کنے مائنڈ میں رکھ بلڈ سیمپل لیں گے تو بلڈ کمپوزیشن میں فرق آجاتا ہے اور بہت سارے کیمیکل انالیسیز کے لیے بیالوجیکل فیوٹ انالیسیز کے لیے یہ رکومنڈ کیا جاتا ہے کہ پیشنٹ کو کھانا کھائے ہوئے کئی گھنٹے گزر جائیں اور وہ کافی دیر سے کھانا نہ کھایا ہو تو اس کا سیمپل لیا جائے پرسن ہو ہے دیر بلڈ چیک فور کلیسٹرول آپ کے پاس بند آیا اس نے کہا میرے بلڈ میں آپ کلیسٹرول لیول چیک کر کے دیں تو اس سے بل عموم کہا جاتا ہے کہ آپ نے بارہ گھنٹے تک کچھ نہیں کھانا سیمپلنگ سے پہلے یعنی بارہ گھنٹے تک آپ نے کچھ نہیں کہا پھر آپ کا سیمپل لیا جائے گا پھر اس میں کچھ پریزرویٹیوز ہوتے ہیں جیسے خوراق کو محفوظ رکھتا ہے جو بلڈ کو محفوظ رکھتا ہے اس میں ایک چیز ہوتی ہے سوڈیم فلورائیٹ is سیمپل اور بلڈ سیمپل کے لیے کچھ ہوتے ہیں جو بلڈ کو نہیں بنے دیتے بلڈ سیمپل میں بھی انیلائز از اے ہول بلڈ تو تھوڑا سا جو آپ نے کسی پیشن کا بلڈ سیمپل لیا تو اس کو ہول بلڈ پہ انیلائز کہا جائے گا ایسا نہیں کلوٹڈ بلڈ کلوٹڈ بلڈ سے جو فلیوڈ آیا پلازما کیا کہتے ہیں فلیوڈ سپریٹڈ فرام ان کلوٹڈ بلڈ سیم چیز ہے اس میں فرق یہ ہے فیبرینو جن ایک کلوٹن پروٹین ہے یہ آپ کے خون کو جن دیتے ہے اگر آپ کے ہاتھ پہ کٹ لگ جائے سولیبل فیبرینو جن بل بی کن ورڈ بائی کمپلاکس سیریز آف ٹیمیکل ریاکشن انٹو ان سولیبل پروٹین فیبرین جو کے بیس ہے کلوٹ کی جیل کی تو کلوٹن پروسس کو اگر آپ میں پریونٹ کرنا آپ چاہتے ہیں کہ کلوٹن کا پروس نہ ہو جو خون آپ کے پاس سٹریڈ سارٹ کو بھی آپ انٹی کاغولن کے طور پر یوز کر سکتے ہیں کیلشیم کمپلاکس ہوتا ہے بلڈ کلوٹن وائل کیا ہوتی چھوٹی چھوٹی سیشیاں سمجھ لیں چھوٹی چھوٹی سی ہوتی ہیں ایک انگلی اتنی ایسے بھی چھوٹی سیشیاں ہوتی ہیں تو اس میں بلڈ کولیکشن کرتے ہیں تو اس میں آپ کو کوڈ لگانے ہوتی ہیں کہ ہر شیشی کے اوپر آپ کوڈ لگانا ہوتی جو ریفلیکٹ کرتا ہے کہ شیشی میں کیا اس وائل میں کیا ہے اگر آپ کو احتیاط نہ پتا ہوں گی تو آپ کیا کریں گے تو آپ کا جو سیمپل ہے یا تو آپ ڈی کمپوز کر بیٹھیں گے سیمپل لوس ہو جائے گا سیمپل کا سیمپل میں آپ کو کنٹیمنیشن آ جائے گی تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ کنٹیمنیشن بھی نہ آئے سیمپل لوس بھی نہ ہو سیمپل کا میٹرکس چینج بھی نہ ہو تو آپ کو سٹورن اور ہینڈن میں کچھ احتیاطوں کو ملحوظ خاطر رکھنا ہوتا ہے تو اس میں کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ ایک تو کنٹینر ہے کنٹینر سے ہی کنٹیمنیشن ہو جاتی ہے کنٹینر جس میں آپ سیمپل کو رکھتے ہیں وہ ہی کی وجہ بن جاتا ہے کر دی ہے دی کمپوز کر سکتی ہے تو سیمپل کی جو سٹیبلیٹی ہے نا اس کو آپ لازم لازم کنسیڈر کرنا ہوتا ہے سٹیبلیٹی آف سیمپل مست بی کنسیڈر میریمائز ڈی گریڈیشن آف گلوکوز اگر آپ چاہتے ہیں کہ گلوکوز کا سیمپل گلوکوز کی پریزرویٹی یوز کر سکتے ہیں ایڈی ٹو بلڈ سیمپل پریزرویٹی پریزرویٹی میں خوبی ہونی چاہیے جب آپ انیلیسز کریں تو انیلیسز انیلیسز نہ کریں جب آپ کسی ایک پرٹیکولر انیلیسز کے لیے سیمپل کو انیلیسز کریں تو سیمپل میں جو آپ نے پریزرویٹی ڈالا ہو وہ روڑے نہ اٹکائے وہ مشکلات نہ پیدا کریں آپ کے لیے انٹرفیر نہ کریں پروٹین ان انزائم تین دی نیچر آن سٹینڈنگ ان شوڈ بی انیلیسز ویڈاوٹ ڈی لی آپ کو بغیر کسی تاخیر کے پروٹین اور انزائم کو نا اس کو انیلیسز کر دینا چاہیے جس کنٹینر میں سٹور کیا تھا سیمپل جو سیمپل میں سے نکل کر کنٹینر کی دیواروں کے ساتھ اڈزارب ہو گئے اب آپ سیمپل کرتے ہیں آپ کو اس میں ملتے نہیں ہیں کہ آپ پریشان ہو جاتے ہیں آپ کہتے ہیں ہی نتھ زیرو کچھ نہیں آیا حالانکہ اس میں ہوتے ہیں لیکن آپ کی کم علمی یا لا علمی کی وجہ سے معصومیت کی وجہ سے وہ کنٹینر کی وال کے ساتھ اڈزارب ہو گئے تھے آپ کو پتہ نہیں لگا ان چیزوں کو پڑھ کے سمجھ کے یاد کر لیں بڑا ایپورٹن پویسچن ہے پھر ہے آپ نے سیمپل پریپیر تو کرنا ہوگا پہ سپ انیلائز سیمپل پہ میر دی اماؤنٹ بی انیلائز پہ کیا ہے سیمپل میں پہ سیمپل میں میر کرنا ہی میر دی سیمپل بی انیلائز جی ہاں سیمپل کا سیمپل سیمپل یہ چیزے آپ کو پات ہونی چاہیے یہ پر کم تو پور جی دی بنی آپ کو فرسٹ اپ کر رہے ہو نالیسس کا انیلائزنگ سیمپل میں فرسٹ اپ یہ ہے کہ آپ کی پاس کچھ کلکولیشن ہونی چاہیے کچھ میرمیٹس ہونی چاہیے لائک آپ کے سائز آف سیمپل ٹو بی انیلائز کے پتہ ہو بولیم کا پتہ ہو ویٹ کا پتہ ہو تو یہ آپ کی کیسے چاہیے ان چیزوں کا آپ کو فائدہ کیا ہوگا دس ویل بی نیڈ ان کی آپ کو زورت پڑھے گی کی ضرورت پڑھنے والی ہوتی ہے تو کلکولیٹ دی پرسنٹ کمپوزیشن فرام اماؤنٹ آف انیلائٹ فاؤنٹ تا انیلیٹکل سیمپل سائز مست بی میرڈ ٹو دا ڈگری آف پریسیزن انڈ اکیوریسی ریکارڈ فور دا انیلیسس تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے ایرزلٹ میں انیلیسیز میں پریسیزن ہو اکیوریسی ہو تو آپ کو سیمپل کا سائز والیوم ان چیزوں کے بارے میں علم ہونا چاہیے ایس این انیلیٹکل بیلنس سینسٹیب ٹو زیرو پوائنٹ ون میلی گرام آپ کو پتا ہو کہ آپ کی لیم میں جو انیلیٹکل بیلنس ہے وہ اتنا سینسٹیب ہے کہ زیرو پوائنٹ ون میلی گرام تک جو سیمپل ہے اس کو میر کر سکتا ہے سینسٹیب کا مطلب یہ ہے کہ اس کی لیمٹ کیا ہے کسی چیز کو ڈیٹیکٹ کرنے میں میر تو اگر انیلیٹکل بیلنس بیل عموم وہ اتنا سینسٹیب ہوتا ہے کہ زیرو پوائنٹ ون میلی گرام تک سینسٹیب ہوتا ہے اس وجہ لیے یوز فور ویٹ میئرمنٹ ایڈ بیلس بیٹ کین ویڈاؤن زیرو پوائنٹ زیرو ون میلی گرام آر آر بکمنگ انکریزنگلی کومن یہ بھی بڑھتے جا رہے ہیں اگر آپ کے بعد پیسہ ہے تو یہ لے لیں سولیڈ سیمپل آر آفن انیلائز آن ڈرائے بیسیز ان مست بی ڈرائیڈ این اوون ایٹ ایک سو دس سے ایک سو بیس ڈگری سے ایک سے لے کے دو گھنٹے تک آپ سیمپل کو رکھیں ایک سے دس میں نے ہنڈرڈ پلس ٹمپریچر میں ون ٹین ٹی ون ٹوئنٹی ڈگری ٹمپریچر نہ بہت کم رکھیں کہ وہ ڈرائی نہ بہت زیادہ رکھیں کہ سیمپل ہی ڈیکمپوز ہو جائے اور غائب ہو جائے انڈ کولڈ اور آپ اسے ایک ڈیزیکیٹر میں کول کریں جو کہ ویکیوم ٹائپ چیز ہوتی ہے بیفور وینگ وزن کرنے سے پہلے پہل اپس سیمپل اس ٹیبل ایٹ ڈرائنگ ٹمپریچر ہاں یہ کام تب آپ نے کرنا ہے کہ جو آپ ڈرائنگ ٹمپریچر ہے اس میں سیمپل سٹیبل ایسا نہ ہو کہ آپ سیمپل کو ہیٹ کریں اوون میں رکھیں تاکہ وہ ڈرائے ہو جائے اور جب آپ اوون کو کھول کے دیکھیں چیک کریں تو اس خالی سیمپل ہی غائب ہو جائے اور آپ کی ہاتھوں کے توتے اڑ جائیں تو ایسے نہیں کرنا سم سیمپل میں بھی ریکوائر ہائیر ٹمپریچر اور لانگر ہیٹنگ ٹائم کوئی سیمپل ایسے ہوں گے جن کو آپ کو ہائیر ٹمپریچر دینا ہوگا اور پوری پوری رات کے لیے ان کو آپ کو ہیٹنگ میں رکھنا ہوگا جیسا ہم ایسے کرتے تھے لیب میں کام کرتے تھے تو سیمپل کو اوون میں رکھتے تھے اور ہمارے سپروائزر کہتے تھے کہ رات کو اوون نہیں چلانا لیکن پھر ہم اسے گولی کراتے تھے اور سیمپل کو اوون میں رکھ کر چلے جاتے تھے صبح کے لیب اوپن کرتے تھے ہمارا سیمپل ڈرائ ہو جاتا تھا اوور نائٹ ہیٹنگ ہمیں چاہیے ہوتی تھی تو یہ چیزیں آپ کے نالج میں ہوں کہ سیمپل کو ڈرائے کرنا ہے تو سیمپل کو کتنا ٹمپریچر چاہیے اور کتنا ہیٹنگ ٹائم چاہیے تاکہ آپ اس میں سے جو موشچر ہیں اس کو ریموف کر پائیں کنسنٹریشن آف دی اینالائیٹ بہت ایپورٹنٹ بات لکھی ہوئی ہے کہ آپ کے پاس کوئی آپ چونکہ نائٹیک الپیمیسٹ ہیں آپ کو پاس کوئی آتا ہے آپ کو نائلیسس کرنا ہے تو آپ کو یہ سوچنا ہوتا ہے آپ کو یہ جاننا ہوتا ہے کہ کتنا سیمپل مجھے چاہیے how much amount of سیمپل آپ کو چاہیے کتنا سیمپل آپ کو چاہیے تو یہ کیسے ڈیپینڈ کرتا ہے کنسنٹریشن آف دی اینالائیٹ جو اینالائیٹ جس کو آپ جانچ رہیں اس کے کتنی کنسنٹریشن آپ کو میر کرنی ہے اور کتنا آپ کو آئیسولیٹ کرنا ہے اینالائیٹ اور اس کی کتنی میرمیٹ لینی ہے تو یہ چیزیں آپ کو پتا ہوں گی تو پھر آپ گیس کر پائیں گے کہ مجھے اتنا اتنا سیمپل دے تو یا آپ کسی بھی لیب میں جائے تو اب آپ سے آپ جو وہاں انیلیٹیکل کیمسٹ یا کوئی انیلیسٹ ہوتا ہے تو وہ آپ کو بتاتا ہے کہ بھی اتنی امانٹ میں سیمپل لے آؤ تو میں آپ کو فلان چیز کی میرمیٹ بتا دوں گا فلان چیز کا انیلیسس کر کے دے دوں گا پھر بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ سیمپل کے امانٹ اس طرح میں میٹر کرتے ہیں کہ آپ کو اکثر اوقات ریپلیکیٹ میرمیٹ لینی ہوتی ہے یعنی ایک سے زائد مبار آپ کو انیلیسس کرنا ہوتا ہے تاکہ آپ ایکیوریٹ اور پری سائز ریزلٹ کلکولیٹ کر پائیں جب آپ بار بار میرمیٹ لیں گے تو چانس ہے کہ آپ کے ریزلٹ میں زیادہ اکیوریسی ہوگی زیادہ پری سائز ریزلٹ ہوگی اور اس پر جتنے بھی سٹیسٹیکل پیرامیٹر ہوتا ہے آپ ان کو پلائے کر پائیں گے انیلیسس میں بھی اے نون ڈسٹرکٹیوی نیچر ہو سکتا ہے کہ جو آپ نیلیسس کر رہے ہو نون ڈسٹرکٹیوی تباہی نہ پیرے for example in the measurement of lead in paint by x-ray fluorescence in which this sample is bombarded with x-ray beam and the characteristic re-emitted x-radiation is measured more often the sample must be in solution form for measurement and solid must be dissolved اکثر اگر ایسا ہوتا ہے کہ انیلیسس میں نون ڈسٹرکٹیو ہوتا ہے جو سیمپل بچ جاتا ہے پھر آپ کو آپس لے سکتے ہیں ان آرگینک مٹیریل می بھی ڈیزرڈ ان ویریس ایسیڈ ڈیڈاکس اور کمپلیکسنگ میڈیا پھر آپ کے پاس ایک آرگینک مٹیریل ہو سکتا ہے that are to be analyzed for ان آرگینک کانسٹیچویٹس انی آرگینک کانسٹیچویٹس جو کہ مجود ہے آرگینک مٹیریل میں اس کو آپ کو انیلائز کرنا ہے مثال لے لیجئے ایسیڈیس میٹرلز می بھی ڈسٹرائیڈ بائی ڈرائی ایشنگ کیا ہے کہ آپ کو آرگینک مٹر کو برن کرنا ہوتا ہے برننگ کرنی ہوتا ہے سیمپل اس لولی کمبسٹیڈ ایسیڈ ایڈ فرنس ایڈ فور ہنڈرڈ سیون ہنڈرڈ ڈگری بہائنڈ ان آرگینک ریزیڈیو پھر آپ اس کا انیلیسز کر پاتے ہیں کیونکہ جو آرگینک مٹریل تھا وہ آپ نے برن کر دیا بائی ڈرائی ایشنگ یا ویٹ اکسیڈیشن میتھڈ ہوتا ہے پرفارمنگ نیسیسری کیمیکل سیپریشن جب آپ کے پاس سیمپل آ جاتے ہیں تو سیمپل میں آپ کو انیلائیٹ تلاش کرنا ہوتا ہے انیلائیٹ کی بلکہ یہ ہی کہہ لیں کہ انیلائیٹ تلاش کرنا ہوتا ہے اس کی کلسنٹریشن میرمنٹ لینی ہوتی ہے تو اس میں نے اور بڑی چیزیں ہوتی ہیں جو بعض اوقات اکثر اوقات انٹر فیرنس کے رول پلے کرتی ہیں آپ کی انیلیسز میں روڑے اڑکاتی ہیں مشکلات کریٹ کرتی ہیں تو آپ کو ان کو سیپریٹ کرنا ہوتا ہے تو کچھ سیپریٹنگ ٹیکنکس آپ کو پرفارمنگ کرنی ہی پڑتی ہیں انیلیسی ہے اب انیلائیٹ کو سپریٹ کرنے کہ انیلائیٹ کو سپریٹ کرنے لیں تو اسے یہ بھی ہوتا ہے کہ مینی مینی جو لاس انیلائٹ کا وہ بہت کم ہوتا ہے کچھ سپریشن سٹیپس ہیں جو آپ کو پتا ہوں گے آپ نے کبھی کبھی سٹری پڑھی یا تو پڑے ہوں گے پریسپٹیشن ایکسٹرکشن انٹو ان انبیسیبل سولونٹ ان کے بارے میں میری ویڈیوز ہیں کرومیٹو گرافی کے بارے میں ہے ایکسپرکشن کے بارے میں ہے تو یہ ویڈیو آپ میری ضرور دیکھیں ڈائلائسیس اور سپریشن سٹیپس پرفارمنگ دا میرمنٹ پھر آپ میرمنٹ کرنے جا رہے ہیں جب آپ میرمنٹ کرنی ہوتی ہے نا آپ نے تو آپ نے میتھڈ خود دیسائیڈ کرنا ہوتا ہے کہ کون سا میتھڈ کے تھرو آپ میرمنٹ کریں گے اس سیمپل کی تو یہ میتھڈ ڈیسائیڈ کرنے سے پہلے آپ کو یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ کون سا میتھڈ کتنا سیلیکٹیو ہے کتنا سینسٹیو ہے کتنا ایکیوریٹ ہے کتنا پری سائز اور کتنا سستا ہے یا مہنگا ہے اور کتنا ریپڈ ہے سیلیکٹیوٹی پہ تو ہم نے بات کر لی سینسٹیوٹی پہ تو ہم نے بات کی تھی سیلیکٹیوٹی یہ ہے کہ آپ کے سیمپل میں تو ایک سے زائد چیزیں ہوں گی تو آپ کا جو میتھڈ ہے وہ کسی ایک چیز کو پک کرے گا نا سب چیزوں کو تو پک نہیں کرے گا آپ کا جو انسٹرومنٹ ہے وہ کسی ایک دو چیزوں کو پک کرے گا ایک تو چیزوں کو انیلائز کرے گا ہر چیز کو تو سیمپل میں مجود ہر چیز کو تو انیلائز نہیں کرے گا تو سیلیکٹیو ہوگا جیسے ہم سیلیکٹیو سٹڈی نہیں کرتے پیپر سے پیپر کے قریب سیلیکٹیو سٹڈی کرتے ہیں بہت کچھ چھوڑ دیتے ہیں کچھ خاص خاص چیزیں پڑھ لیتے ہیں سیلیکٹیو سٹڈی تو اس طرح ڈگری آف سیلیکٹیوٹی ہوتی ہے آپ کی ٹکنیکس میں میتھرڈ میں پروسیڈر میں اور انسٹرومیٹس میں کچھ کلاسیکل میتھرڈ ہوتے ہیں کچھ انسٹرومیٹل میتھرڈ ہوتے ہیں انسٹرومیٹل میتھرڈ پر بھی میرا ایک لیکچر ریکارڈٹ ہے تو کانرلی آ devا سنیے گا آپ کو بڑا ا員 سے فائدہ ہوگا سردس میں یہ بتا دیتا ہوں کہ گریبامیٹرک بنالیسز اور کیا ہوتا ہے اور اسی طرح ایک گریبامیٹرک بنالیسز ہوتا ہے یہ ہوتا ہے کہ ایک ٹکنیک ہے جس میں اماؤنٹ آف انالائیٹ ان سیمپل is determined by converting the analyte to some product ایک دوسری ڈیفینیشن لے لیجے تاکہ مور زیادہ بٹ کلیر ہو جائے گروہ میٹریک نالیسیز a method of quantitative chemical analysis in which the constituent جو چیز آپ کو find کرنی ہے سوٹ کہتے ہیں تلاش کرنا is converted into a substance of non-composition that can be separated from the sample and weight volumetric or titrimatric analysis یا تو آپ school میں بھی college میں بھی lab میں کرتے آئے کہ titration titration جو ہے وہی ہے میں سہی titrimatric analysis اور volumetric analysis کہہ رہے ہیں then a light react with a measured volume of reagent of non-concentration اس کی concentration آپ کو پتہ ہوتی ہے جو reagent کا volume ہے وہ measured ہوتا ہے تو titration جیسے titration کا process ہے یہ وہی بات ہے تو پھر titration کی end پہ کوئی physical اور chemical property change ہوتی ہے کوئی signal ہوتا ہے color change ہوتا ہے جسے آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ reaction کے end point ہے کہ completion ہوگی تو gravimetric and volumetric analysis can provide result accurate and precise to a few parts per thousand 10th of a 1% ہاں زیادہ accurate ہیں however they require relatively large quantities milimoles سے miligram of analyte and only suited for the measurement of major constituents پھر اگر ہم دونوں کو compare کریں volumetric کو titrimatric کو تو volumetric analysis کے بارے میں یہ خیال ہے کہ volumetric analysis is more rapid than gravimetric analysis and is therefore preferred when applicable کچھ instrumental techniques ہیں کچھ instruments کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں are used for many analysis and constitute the discipline of instrumental analysis they are based on measurement of physical property of the sample مثال لے لیجی electrical property اور the absorption of electromagnetic radiation example are spectrophotometry اس پر آپ میری ویڈیو لیکچر دیکھیں ultra wallet visible infrared fluorometry atomic spectroscopy absorption emission سارے instruments ہیں جو لیب میں ہوتے ہیں ان کی بارے میں بات کر رہے ہیں جو آپ future میں پڑھیں گے اگر آپ نے بھی تک نہیں پڑھے NMR x-ray spectroscopy آپ میں سے جو students جو بچے کسی لیب میں کام کرتے رہے ہیں جن کا لیب والوں کے ساتھ لنک ہے کوئی یارانہ ہے کوئی دوستی ہے کوئی ایکسپوئیر ہے تو وہ ان instruments کو بہتر سمجھ پائیں گے ابھی بھی ہم ان کے نام پڑھ رہے ہیں Electronautical chemistry Potentiometry Volta metric Electrolytic chromatography gas and radio chemistry chromatography میں میرا لیکچر ہے اسے ضرور سنکے دیکھ لیں جیس spectrophotometry پہ میرا لیکچر ہے spectroscopy پہ ان چیزوں پہ میرا لیکچر ہیں absorption absorption emission spectroscopy پہ لیکچر ہے instrumental techniques are generally more sensitive and selective than classical techniques classical techniques اور classical techniques پرانی گل ہے پرانی بات ہے electrical instrumental techniques instruments computerized automated game these techniques are usually more expensive instruments ہیں especially in terms of initial capital investment شروع شروع میں آپ کا بڑا سرمایہ لگ جائے گا اگر آپ لیب بنانا چاہتے ہیں اور لیب میں آپ چنگے چنگے ہیں بڑیا بڑیا قسم کے instruments تکنا چاہتے ہیں تو آپ کا بڑا سرمایہ چاہیے آپ کو بڑا اس میں آپ کو سرمایہ چاہیے but depending on number of analysis they may be less expensive لیکن آپ کو اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ نے number of analysis کرنے ہیں تو classical method میں شاید آپ کو مہنگا پڑتا instrumental method میں وہ آپ کو سستہ پڑ جاتا ہے overall اگر دیکھا جائے they are usually more rapid ظاہری بات ہے instrument ہے تو sophisticated instrument ہے تو جلدی result دے گا automated ہوگا computerized ہوگا آپ کو زیادہ خود اس کے ساتھ ٹھکنا نہیں پڑے گا خود زیادہ مشقت نہیں کرنے پڑے گی اور may be capable of measuring more than one analyte every time ہو سکتا ہے کہ آپ کا instrument اتنا چنگا بڑیا ہو کہ ایک ہی ٹائم میں ایک سے زائد analyte کو measure کر پائے پھر chromatography technique are particularly powerful for analyzing complex mixture chromatography آپ جانتے ہیں کیا ہوتے ہیں اس پہ ایک ویڈیو لگتے رہے سولنے فائدہ ہوگا they integrate the separation and measurement of steps instrument standardization بڑی اہم بات اور سمجھنے کی بات دیکھیں جب آپ instrument جو آپ instrument use کر رہے ہیں اب آپ کو کیسے پتا چلے گا کیا آپ کا instrument صحیح result دے رہا ہے یا instrument صحیح result نہیں دے رہا تو آپ نے instruments کو standardized کرنا ہوتا ہے standard standardized کرنا ہوتا ہے آپ نے کہنا کا مطلب یہ ہے کہ یہ جانچنا ہوتا ہے کہ آپ کا instrument صحیح result دیتا ہے کہ نہیں تو اس کے لئے آپ کیا کرتے ہیں ہم اس کو تھوڑا سمجھنے کی کوشش کر لیتے ہیں pen نکالنے یہاں سے ہیں اس کے لئے pen نکالیں آپ کچھ non solution ہوتا ہے آپ کے پاس کچھ ایسے solution ہوتے ہیں جن کی concentration آپ کو پتا ہوتی ہے کچھ ایسے solution ہوتے ہیں جن کی concentration آپ کو پتا ہوتی ہے جن کے بارے میں آپ کو بہت سے چیزیں non ہوتی ہیں اور آپ کو پتا ہوتا ہے کہ ان سیمپل کو اگر آپ اپنے instrument میں run کریں گے ان سیمپل کو اگر آپ اپنے instrument میں چلائیں گے تو آپ کے پاس یہ والا result آنا چاہیے پھر یہ والا سیمپل آپ اپنے instrument میں چلاتے ہیں اور وہ ہی result آ جاتا جو کہ آنا چاہیے تھا تو اس کا مطلب ہے اپنے instrument صحیح کام کر رہا ہے یہ میں نے ایک رف آئیڈیا آپ کو دیا نو موونگ تو ورڈس اوہ بھائی یلو کلر آجاؤ most instrumental method of analysis are relative آپ نے compare کرنا ہوتا ہے کسی کے ساتھ compare کرنا ہوتا ہے compare کرنا ہوتا ہے compare کر کے کچھ چیزیں calculate کرنا ہوتا ہے جیسے ہم viscosity وغیرہ میں کرتے ہیں surface tension وغیرہ میں کرتے ہیں instruments register a signal due to calibration curve calibration curve کیا ہوتا ہے بات کرتے ہیں is the instrument response as a function of concentration to some physical property of solution instrument کو standardize کرنے میں calibration curve کا بڑا رول ہوتا ہے spectrophotometer for example measure the fraction of electromagnetic radiation from a light source that is absorbed by a sample یہ ایک سیمپل ہے ٹھیک یہاں سے اس میں لائٹ آ رہی ہے تو اس سیمپل نے اس سیمپل نے اس آنے والی لائٹ کو کچھ absorb کیا تو آپ نے یہ میئر کیا کہ اس سیمپل نے کتنی لائٹ کو absorb کیا یہ میئر کر کے آپ نے کچھ calculation کیا this fraction must be related to analyte concentration by comparison against the fraction absorbed by non-concentration of the analyte کہنے کا مطلب وہ یہ کہ instrument کو آپ کو standardize کرنا ہوتا ہے کوئی ایسا آپ کو سیمپل یوز کرنا ہوتا ہے جس کے بارے میں آپ کو بہت سے چیزیں پتا ہوتی ہیں پھر آپ کیا کرتے ہیں اس کو run کرتے ہیں وہ result وہ ہی آتا ہے جو کہ آنا چاہیے اگر وہ آ جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کا instrument صحیح کام کر رہا ہے standardize آپ نے کر لیا calibration is accomplished by کیسے کی جاتے ہیں calibration یہ دیکھیں how calibration is done how calibration is accomplished کیسے کی جاتے ہیں preparing a series of standard solution of an enlightened non-concentration آپ کو پتا ہوتا کی concentration کیا ہے یہ standard solution ہوتا ہے admiring the instrument response پھر ان solution کو جب آپ instrument میں ڈالتے ہیں instrument کو use کرتے ہیں solution کے لئے تو instrument کا پھر response دیکھتے ہیں instrument کا پھر آپ response دیکھتے ہیں response وہ ہی ہونا چاہیے کونسا standard solution کا آپ کو پتا ہے سب کچھ تو response بھی آپ کو پتا ہوگا کہ ایسا ہی ہونا چاہیے اگر ویسے ہی response آ جاتا ہے instrument کا اس کا مطلب ہے instrument okay ہے good ہے اچھا کام کر رہا ہے calibration curve کو ہم کیا کہتے ہیں calibration curve کچھ خاص خوفناک چیز نہیں ہے یہ instrument کا response ہے instrument نے کیسے response کیا against standard solution of analyte at non-concentration the response of instrument to know about the standard solution of analyte at non-concentration as a function of concentration کوئی مسئلہ تو پوچھ لیجئے calculating the results and reporting the analyte پھر اب آپ نے سب کچھ کر لیا instruments are run کر لیا اب آپ کو result آئے گا تو data ملے گا تو آپ نے data کو report کرنا data کو بتانا ہے کہ وہ میں یہ مل گیا what's the concentration of analyte in the prepared sample solution has been determined analyst must provide expert advice on significance of the result analyst کو یہ بھی پتا ہونے چاہے ایک result کتنا اہم ہے کتنا غیر اہم ہے کتنا صحیح ہے کتنا درست ہے اور اس result سے کیسے calculate کرنی ہے amount of analyte in the original sample either an absolute or relative amount may be reported آپ کو absolute بتانا ہے یا آپ نے کسی سے compare کر کے relative amount بتانی ہے usually a relative composition is given مثال لے لیجئے percent per parts sorry percent or parts per million along with the mean value for expressing accuracy جب آپ ایک چیز کو تین چار بار کرتے ہیں تو آپ کے پاس تین چار values آتی ہے تین چار data تین چار results تو آپ ان کا average لے لیتے ہیں جس سے آپ زیادہ accurate ہو جاتے ہیں زیادہ accuracy کی قرف چلے جاتے ہیں replicate analysis can be performed تین سے چار بار بھی آپ کو کرنا پڑتا ہے یہ جانچنے کے لیے کہ آپ صحیح کام ہو رہا صحیح result آ رہا ہے precedence حاصل کرنے کے لیے آپ کو replicate analysis بھی کرنے پڑتے ہیں the analyst should critically evaluate whether the results are reasonable or relate to the analytical problem as originally stated اگر آپ ایک analyst ہیں analytical chemist ہیں تو آپ کو results evaluate کرنا آنا چاہیے آپ result کی جانچ پڑتال کر پائیں اسے پرک پائیں اسے evaluate کر پائیں پھر دوسری بات یہ ہے کہ جب customer آپ کے پاس آیا client آپ کے پاس آیا کہ سر میرے علاقے کا پانی چیک کر دیں سر میرا blood sample چیک کر دیں سر میرا urine sample چیک کر دیں تو آپ کے پاس نہ اچھی communication skill ہونی چاہیے کیونکہ جو بندہ آپ کے پاس آ رہا ہے وہ ہو سکتا ہے وہ ایک انپڑ بندہ ہو زیادہ پڑا لکھا نہ ہو اس کا کوئی scientific background نہ ہو تو آپ اس کو سمجھا بجھا پائیں تو آپ اس کو expert advice دے پائیں اسے result کی اہمیت کو بتا پائیں اور یہ ایسا ہی ہوگا جب آپ کی communication skill اچھی ہوں گی یا آپ بات چیت کر پائیں گے آپ کے interaction اچھا ہوگا customer کے ساتھ دیکھیں یہ نا جو ہم نے ابھی تک discuss کیا یہ بلکل basics ہے کسی بھی chemical analysis کی زیادہ اچھا آپ کو knowledge کیسے ملے گا جب آپ کسی بھی laboratory میں کسی بڑے chemist کے ساتھ کسی senior analyst کے ساتھ کچھ عرصات چھوٹے بن کے کام کریں آپ کسی کا چھوٹا بنیں گے لاب میں تو آپ کو چیزیں آئیں گی تو سارے باتیں یہاں تک complete ہو گئیں اس کو ہم تھوڑا نا revise کر لیتے ہیں defining the problems problem کو define کریں جی ہاں بات ہم کر چکے factors کون سے ہیں what is problem what needs to be found آپ کو جاننا کیا ہے qualitative کی جاننا ہے quantitative جاننا ہے what will the information be used for آپ کی جو information آپ کو ملے گی کہ آپ کو کہاں use کرنی ہے کیا کسی ڈاکٹر نے use کرنی ہے کسی علاقے کا پانی چیک کر رہا ہے یا کوئی کہیں murder ہو جاتا ہے تو آپ کے پاس murder جو جس بندے کا قتل ہو گیا اس کا کوئی سیمپل آتا تھا پولیس نے اس کو use کرنا ہے who will use it when will it be needed کب چاہیے دیرے تو نہیں کرنی how accurate and precise does it have to be like اگر آپ کے پاس کوئی patient کا سیمپل آتا ہے تو آپ کو زیادہ accurate اور precise ہونا پڑے گا اگر آپ کو غلطی کر دیتے ہیں اور کوئی ڈیزیز ہوتی ہے اور آپ کو پتا نہیں چلتا یا کوئی ڈیزیز نہیں ہوتی اور آپ اس کو ڈیزیز بنا دیتے ہیں تو مسئلہ بن جائے گا پھر what is budget اور آپ کے پاس budget کیا ہے customer کے پاس پیسہ کتنا ہے یہ جیزیں matter کرتی ہیں نہ مانے کرتی ہیں the analyst the problem solver should consult with the client to plan a useful and efficient analysis including how to obtain a useful sample جو analyst ہے جو کہ problem solver ہے وہ client کے ساتھ آنے والے گاہ کے ساتھ customer کے ساتھ اچھی بات چیز کریں اس کے ساتھ کوئی gap shop کریں تاکہ ان سب چیزوں کا پتہ چل جائے اس سے ایسے نہ ہو کہ یہ بندہ آیا ہے اور جو analyst ہے problem solver ہے اس نے sample لے کر رکھ لیا اور پوچھا ہی نہیں کہ یہ sample کا کرنا کیا یار اس میں میں نے دیکھنا کیا ہے تو یہ چیزیں آپ کو پتہ کرنی ہوتی ہیں select method پھر آپ کو method select کرنا ہے تو اس کے بہت سارے factors ہیں جس کو ہم نے اس طرح لکھا ہے sample type کیا ہے blood sample ہے urine sample ہے water sample ہے sewage sample ہے size of sample کیا ہے sample preparation چاہیے کہ نہیں concentration range کیا ہے selective کتنا چاہیے sensitive کتنا چاہیے accuracy precision کتنی needed ہے tools instruments کون کون سے available ہیں آپ کے پاس مہارت کتنی ہے قیمت کتنی خرچہ کتنا آپ کا لگے گا speed کتنی لگے گی کیا does it need to be automated کیا آپ کے پاس ایسا instrument ہو سکتا ہے کیا آپ sample رکھے وہ خود ہی سب کچھ کر کر کے آپ کو دے دے جو method آپ کر رہے ہیں پھر ایک اہم بات یہ ہے جو method آپ perform کرنے لگیں کیا method کسی chemical literature میں پہلے سے reported ہے available ہے یا آپ نے خود ہی کو جگار کیا ہوا ہے تو بہت سارے points ہیں ان points کو آپ کو چند ایک points آپ کو main points تو آنے ہی چاہیے پھر obtaining a representative sample heterogeneous ہو سکتا ہے homogenous ہو سکتا ہے sampling کرنے کے دوران کچھ error ہو جاتے ہیں تو آپ کو ان کو statistic لگانی ہوتی ہے statistical parameter لگا کر ان error کو handle کرنا ہوتا ہے prepare the sample for analysis sample liquid ہو سکتا ہے gas ہو سکتا ہے دیکھیں اگر آپ کا sample liquid ہے تو آپ اسے کوشش کریں کہ sample کہیں adsorb ناؤ sorry sample اگر solid ہے تو کوشش کریں container کی دواروں کے ساتھ adsorb ناؤ contaminate ناؤ liquid ہے تو کوشش کریں sample evaporate ناؤ تو کوشش کیا کریں واقعی sample evaporate نہیں ہونا شاہیے اس کی concentration change نہیں ہونی شاہیے اگر آپ کا sample gas ہے تو gas میں بہت chance ہوتا ہے کہ sample غائب ہو جائے گا تو آپ کو ایک container میں اسے بند کریں اس container کو دوسرے container میں بند کریں اس طرح آپ محفوظ رکھ سکتے ہیں کیا sample dissolve ہوتا ہے sample ash یہ ایک technique ہیں ash کے ایک burn کرتے ہیں Digest کیا ہے کہ اس میں ایک technique ہے اس technique میں آپ کو oxidation کرنے ہوتی ہے wet oxidation chemical separation کرنے ہوتی ہے بعض اوقات masking the interference interferences کیا ہے وہ چیز ہیں جو آپ روڑے اٹکار ہیں مشکلات پیدا کر رہی ہیں ان کو آپ کو mask کر دینا ہوتا ہے ہائیڈ کر دینا ہوتا ہے need to concentrate the analyte need to change derivatize the analyte for detection دیکھیں آپ کے پاس جو analyte آیا نا بعض اوقات آپ کو اس کو نا تھوڑا change کرنا پڑتا ہے derivatize کرنا پڑتا ہے derivatize کیا ہے اپنے organic mystery پڑا ہوگا کچھ compound ہوتے ہیں اور کچھ ان کے derivative ہوتے ہیں ammonia k derivative water k derivative یعنی compound کو تھوڑا بہت change کر کے اس کے ذاتھ کچھ اور element لگا کر کچھ اور ایٹم لگا کر آپ ان کے derivative بناتے رہتے ہیں تو یہ کہلاتا ہے derivatize تو بعض اوقات analyte کو اچھی طرح جانچنے کے لیے آپ کو اس کے ساتھ کچھ اور خود سے لگانا پڑتا ہے یعنی derivatize کرنا پڑتا ہے need to adjust solution condition pH air reagents وغیرہ یہ چیزیں perform یعنی necessary chemical separation distillation precipitation solvent extraction solid face extraction chromatography lactrophoresis یہ چیزیں آپ کی آپ کو کرنی ہوتی ہیں performing the measurements calibration validation control banks replicates ہیں تو آپ یہ دیکھ لیں calibration کیا ہوتی ہے validation کیا ہوتی ہے replicates ہم نے ان پہ بات کر لی calculate the result and report the result statistical analysis statistical analysis یہ ہوتا ہے کہ آپ کے بعد جو data آتا ہے تو بہت احتمال ہوتا ہے کہ data میں غلط نہیں ہوتی تو آپ کو اس پہ کچھ statistical analysis کر کے اس کا تھوڑا data manage کرنا ہوتا ہے handle کرنا ہوتا statistical analysis mean variance mode یہ چیزیں ہیں ان پہ بھی میرا video lecture recorded ہے report result with limitation accuracy information interpret carefully ہاں آپ کو result آپ کو result کی interpretation ہونی چاہیے سمجھ ہونی چاہیے آپ result کو جانچ سکیں جانچ پڑتال کر سکیں پرک سکیں critically evaluate کر سکیں اور iteration iteration کہتے ہیں repetition کیا آپ کے پاس جو final result آیا آپ کو یہ evaluation ہونی چاہیے آپ یہ دیکھ پائیں آپ یہ پرک پائیں کیا اس result کیا اس کو دوبارہ کرنے کی ضرورت تو نہیں ہے کیا یہ سیمپل کے دوبارہ سے اثر no analysis کرنے کی ضرورت تو نہیں ہے کیا reputation تو نہیں چاہیے یہ آپ کو اس کا idea ہونا چاہیے یہاں ہمارا lecture لیکچر لیکچر کافی lengthی ہو گیا ہے بچے مجھے کہتے تھے کہ سر آپ بہت تھوڑا تھوڑا بناتے ہیں آپ زیادہ lengthی نہیں بناتے تو میں نے یہ بہت سارا material آپ کے ساتھ شیئر کر دیا ہے تو اس material کے دوران آپ کو کوئی مسئلہ ہو آپ کوئی بات آپ کو سمجھنا آ رہی ہو کوئی آپ اس سے discussion کرنا چاہیں تو کومنٹ میں کی جائے گا اور اس ویڈیو کو کائنلی ڈاؤنلوڈ مت کی جائے گا ایپ سے request کرتا ہوں اس ویڈیو کو ڈاؤنلوڈ نقمت کی جائے گا یوٹیوبر کا بہت نقصان ہو جاتا ہے اور اس کو اپنی classmates کے ساتھ اپنے friends کے ساتھ بہت شیئر کی جائے گا اپنا بہت سا خیال رکھے گا اللہ حافظ